اگر آپ لوگ ایک ڈیبیو کے ہارٹکور فین ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے مس سی ہونے والی گئے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر تین ایسے رسلرز کی بات کریں گے جو ایک ڈیبیو کے ویشنی نائٹ ڈائنمیٹسو کے اوپر پاسبلی ایک ڈیبیو کے اندر ڈیبیو کر سکتے گئے گائج یہاں پر رسل ریم پر باوی لسلی کے ڈیبیو کے ہیوی رومرز کے بعد باوی لسلی نے رسل ریم پر ڈیبیو تو نہیں کیا ہے بہت آج یہاں پر رسل ریم کے فالوڈ ڈائنمیٹسو کے اوپر باوی لسلی پاسبلی ان کا ڈیبیو کر سکتے گئے اور ہو سکتا ہے آج یہاں پر ایک ڈیبیو کے ویشنی نائٹ ڈائنمیٹسو کے اوپر ہمیں یہاں پر آل مائٹی باوی لسلی کا ڈیبیو دیکھنے کو ملے اور وہ یہاں پر سو کے اوپر سو اور بشیگلینڈ کو کنفرنٹ کرے بڑ گائج باوی لسلی کے علاوہ جو اگلا نام پاسبلی سو کے اوپر اپیئر ہو سکتا ہے وہ سین مکمین ہوں گے گائج یہاں پر سین مکمین کے اے ڈیبیو کے ڈیبیو رومرز کافی لمبے ٹائم سے چل رہے گئے اور اب جبکہ موکلی فائنلی اے ڈیبیو کے اندر اے ڈیبیو کے وارڈ چیمپئن بن چکے گئے تو دیکھنا دل جسپ ہوگا کہ فائنلی اے ڈیبیو کے اندر کیا یہاں پر سین مکمین ڈیبیو کر کے اے ڈیبیو کے اندر جان موکلی کے فیکشن کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں اور کیا یہاں پر آل ایلیٹ رسلنگ کے اندر سین مکمین کا انوینجن اینگل ہوتا ہے یا نہیں بڑ گائج اس کے علاوہ دیفنیٹلی جندر محل بھی ایک بڑا نام ہے جس کے اے ڈیبیو کو جوائن کرنے کے ہیوی رومرز ہے کیونکہ وہ یہاں پر کرننٹلی اے ڈیبیو سپرسٹار سپنام سنگھ کے ساتھ اے ڈیبیو کے باہر لچا لیبری ٹیپل اے میں ٹیک چیمپئن ہے بڑ گائی یہاں پر ان کے علاوہ بیکے لینچ رائب ہے گولڈ برگ سہیت اور بھی کافی سارے فری ایجنٹ ہے اور دیکھنا دل جسپ ہوگا کہ کوئی یہاں پر آج اے ڈیبیو کے ڈائنمائٹ پر ڈیبیو کرتا ہے یا نہیں